ہم پچھلے موڈیول میں جو ورڈ ویو کی گفتگو کر رہے تھے اور ورڈ ویوز کس دو سپیکٹرم کے درمیان exist کر سکتے ہیں اسی کو کانٹینیو کرتے ہیں ورڈ ویو کی فارمیشن میں کسی بھی شخص کے ورڈ ویو کی فارمیشن میں تین طرح کے بیلیوز کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان تینوں طرح کے بیلیوز کی نویت کو سمجھنے کے لیے اب ہم پھوڑی سی گفتگو کریں گے انٹالوجیکل بیلیوز یعنی میرے اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں کیا تصورات ہیں اور کس طرح کے سوالات کہ اگر آپ جواب اپنے آپ سے پوچھیں تو آپ کو آپ کے انٹالوجیکل بیلیوز کی سمجھ آئے گی ہم اس پہ بھی بات کریں گے دوسرا سیٹ آف بیلیوز جو آپ کا ورڈ ویو فارم کرتا ہے وہ آپ کے اپسٹیمیلوجیکل بیلیوز ہیں یعنی دنیا میں پائے جانے والے علم کی نویت کے بارے میں ہم جو چیزیں آج جانتے ہیں اور جو آنے والے دنوں میں جانیں گے ان کی نویت کے بارے میں ہیں تو اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ جو بھی میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اپسٹیمالوجی سے ریلیٹڈ اگر آپ ان کے جوابات اپنے آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا اپسٹیمیلوجیکل ویو دنیا کے بارے میں کیا ہے اور تیسری چیز جس پہ ہم بات کریں گے وہ ایکزیالوجی ہے ایکزیالوجیکل بیلیوز آپ کے یعنی ایکزیالوجی سے مراد ویلیوز ہیں اقدار ہیں دنیا کن قدروں پہ کھڑی ہے دنیا میں ایکسیپٹیبل اقدار کون سی ہیں اور کنڈیمیبل اقدار کون سی ہیں کن کو ترویج دینا چاہیے کن کو روکنا چاہیے ان اقدار کا سورس کیا ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ سے ان سوالات کے جواب پوچھیں جو میں اس زمن میں آپ سے کروں گا بھی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا ورڈ ویو کیا ہے اور پھر اس ورڈ ویو کو آپ کی ریسرچ پہ کیسے انفلوئنس کیا جاتا ہے کرتا ہے بلکہ وہ پھر آخر میں میں اس کی بات کرتا ہوں انٹالوجیکل بیلیوز کسی بھی شخص کے ہیں اس میں کس نوعیت کی باتوں پر آپ نے غور کرنا ہے آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ریالیٹی کس چیز کا نام ہے حقیقت سچ ٹرث کس چیز کو کہا جاتا ہے آپ کے خیال میں کیا دنیا میں پائی جانے والی ریالیٹیز جو ہیں جن کو آپ حقیقتیں کہتے ہیں یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا یہ کسی سورس کے ذریعے سے کسی اتھارٹی کے ذریعے سے آپ تک منتقل کی گئی ہیں کیا یہ ریالیٹیز قیامت تک ایسے ہی رہیں گی یا بدلتی رہتی ہیں ایک چیز جس کو میں حقیقت کہتا ہوں کیا وہ حقیقت فار ایور ہوتی ہے یا زمانوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اس پر بارے میں آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے پھر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ یہ بات ریالیٹی ہے یا نہیں ہے اس کو ریالیٹی کے زمرے میں لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے تو میں اس کے کون سے پہلوں کو سامنے رکھتا ہوں جن میں چیزیں اگزسٹ کرتی ہوں ان کی کیسے کرتا ہوں اگر حقیقتیں اٹل ہوتی ہیں نہیں بدلتی ہیں تو اپنی لائف کا جائزہ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بدل گئی ہیں میں ایک مثال سوچنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سولمی صدی جس کو آپ موڈرن سائنس کا زمانہ کہتے ہیں سولمی صدی سے پہلے ہم سب یہ بات مانتے تھے کہ زمین درمیان میں ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے جو شخص سولمی صدی سے پہلے مر گیا تو اس کی تو ریالیٹی یہی تھی کیا آج آپ کی بھی ریالیٹی یہی ہے آپ تو کہتے ہیں کہ زمین چکر لگاتی ہے سورج کے گرد سورج درمیان میں ہے کائنات میں آپ میں سے کتنے لوگ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ سورج درمیان میں ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے یہ بات قیامت تک درست ہوگی ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا یقین ہے اور اگر ایسا ہوگا بھی تو ہم کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں آج کہ یہ ایسا ہی ہوگا تو آج کی ریالیٹی کیا کل کی ریالیٹی ہوگی اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن کو آپ سوچیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریالیٹی وقت کے ساتھ بدل گئی ساری تو ایک کانسیپ یہ ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کس چیز کو ریالیٹی کہتے ہیں اور کیا وہ ریالیٹی اپنی نویت میں اس طرح کی ہیں جیسے سوالات میں نے آپ سے پوچھے اس پر پوری اترتی ہیں اس سے آپ کے ورڈ ویو کا ایک حصہ ترتیب پائے گا آپ کا ورڈ ویو آپ کو سمجھنے میں ایک حصہ میں مدد ملے گی موسیقی